بھارت سرکار کوبیٹ کو لے کر الٹ ہو گئی ہے اور سواس منتری کے طرف سے بیٹھک بھی بلائی گئی ہے تمام ادھکاری اس بیٹھک میں موجود ہیں بڑھتے آگے مکہ منتری یوگی آدیتنات نے آج نمامی گنگی بورٹ کی میٹنگ لی اور نمامی گنگی کو لے کر چلے پروجیکٹ پر چرچہ کی ہے اس کے کام کاش کو لے کر سمکشا کی ہے اور ساتھ ساتھ ادھکاریوں کو آوشک دشا نردیج بھی دیں ہیں مارک میلے کو دیکھتے ہوئے گنگا کی سوکشتہ پر زور دیا جا رہا ہے تو آج مکہ منتری یوگی آدیتنات کی اکشتہ میں نمامی گنگی بورٹ کی بیٹھک بلائی گئی تھے جس میں تمام ادھکاری موجود تھے تو کام کاش کی سمکشا کی گئی ہے تو سیم کا افسروں کو نردیج بیے کی سوکشتہ کا بشی زھیان دیا جائے مارک میلے میں گنگا کو سوکش رکھا جائے کام کاش کی سمکشا بھی آج کی بورٹ بیٹھک بیٹنگ میں کی گئی ہے تو مکہ منتری یوگی آدیتنات کی اکشتہ میں آج صبح دس بجے یہ بیٹھک ہوئی ہے جس میں تمام ادھکاری موجود تھے اور مارک میلے سے پہلے گنگا کے سوکشتہ کو اور بہتر بنانے پر زور دیا جانی کی بعد مکہ منتری کے طرف سے ادھکاریوں سے کہی گئی ہے بڑھتے آگے اپنی پڑوسی محلہ کے پلوٹ میں آگجنی کے آروپ میں کانپور کی جیل میں بند ایس پی ویدھاک ارفان سولنکی کی جیل بدل دی گئی ہے انہیں کانپور سے چار سو کلومیٹر دور مہاراج گنج کی جیل میں شفٹ کیا گیا ہے ارفان سولنکی ایک بانگلہ دیشی ناغریب کو کانپور کا اسحانی نیواسی ہونے کا پرمان پتر دینے کے ماملے میں بھی فسے ہیں اور اس ماملے میں ہی بھی پولس نے ارفان سولنکی کی خلاف افائیہ درج کی ہے پولس نے ارفان سولنکی کی اس پرمان پتر کی جانچ کیلیے سفہ ویدھاک سے منگلوار کو جیل میں تیرہ سو سگنیچر کروائیں ہیں اور پولس ان نمونوں سے ہی ڈاکٹر رزوان کو ملے پرمان پتر کے ہستاکشور کا ملان کرائے گی کیونکہ ویدھاک ارفان سولنکی کا کہنا ہے کہ میں نے کوئی پرمان پتر پر بانگلہ دیشی ناغرک کو جاری نہیں کیا ہے ارفان سولنکی کی طرف سے یہ بیان پولس کو دیا گیا ہے کہ ان کی طرف سے کوئی بھی بانگلہ دیشی ناغرک کو پرمان پترے جاری نہیں کیا گیا علاکہ پرمان پتر پر جو سگنیچر تھے ان کا ملان کرانی کے لیے پولس کی طرف سے ارفان سولنکی کے لگھرک تیرہ سو سگنیچر کرائے گئے تو کانپور کے اس پی ودایق ارفان سولنکی کا نیا پتہ اب مہاراج گن جیل ہوگا انہیں کانپور سے چار سو کلومیٹر دور مہاراج گنج کی جیل میں شفٹ کیا گیا ہے شفٹنگ کا جائزہ لیا ہے سمدتہ انوراگ نے دکھاتے ہیں کانپور جیل میں بن سپا ودایق ارفان سولنکی کو اب مہاراج گنج جیل میں شفٹ کر دیا گیا ہے یہاں یہ وہ جیل ہے جہاں پر ارفان سولنکی کافی دنوں سے بند تھے لیکن یہاں پر سرچھا کانپور سے جیل پرشاشن ہے اس نے یہ کہا تھا کہ ارفان کو دوسری جیل میں شفٹ کیا جائے کیونکہ یہاں پر بنگلہ دیشی ناغرک رزوان بھی ہے اور اس کے ساتھی ساتھ اور بھی ایسے ساتھی ارفان کے جو یہی پر موجود ہیں اسی لیے اس کو شفٹ کرنے کے لیے شاشن کی طرف سے بھیجا گیا تھا اور شاشن کی طرف سے انومتی ملنے کے بعد آج ارفان سولنکی کو مہاراج گنج جیل میں شفٹ کر دیا گیا ہے ان کے پریجنوں سے بھی ہم نے بات کرنے کی کوشش کری تو ان کے پریجنوں کو یہ بلکل بتا نہیں ہے کہ ارفان کو آخر کیوں شفٹ کیا گیا لیکن انہوں نے اتنا ضرور کہا کہ ہمیں قانون پر پورا وشواس ہے اور جو بھی صحیح ہوگا وہ قانون کرے گا تو فیلال یہاں سے چار سو کلومیٹر دور ارفان سولنکی کو مہاراج جیل میں شفٹ کر دیا گیا ہے اور باقی جو کے ساتھی ہیں وہ ابھی یہی پر موجود ہیں اسی جیل میں رہیں گے اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کوٹ کی طرف سے آخر ارفان کو جمادان مل پاتی ہے یا نہیں مل پاتی ہے اور اس کے ساتھی ساتھ کوئی ریمان اگر پولیس لینا چاہتی ہے تو پولیس کو ریمان ملتی ہے کی نہیں ویڈیو جرلیسٹ پریت پانڈے کے ساتھ انڈوائی اگروال نیوز اسٹیٹ کانپور لٹنوں میں کئی ویہ پاریوں پر نارکوٹیکس بیبھا کا چھاپا